چال چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں سنائی دے رہی ہے لیکن جو ہمارا یوتھ ہے نا جو بچے پریشان ہے جس طرح بچے ہمیں موڑیں گے بچے کہیں گے بچے پریشان ہیں پیپر دیکھا میں میں ایک اسی کات رکھے پاپا یو بھی گیا یو بھی گیا یو بھی گیا یو بھی گیا یہ کی کھیتیوں کیسے ختم کریا اور ختم کر کے اسے کیسے کورپوریٹ کے حوالے کیا چلیے نوجوان یہاں امیدوار بھی ایک ہے محلان امیدوار ہے اکرا کیا اس کے طرف نوجوانوں کا رجحان ہوگا ہوسکتا ہے ہوسکتا انہیں آشاد آسا دکھائی دے سکتے ہیں کہ وہ یوتھ ہے یوتھ کی بات سنے گی وہ بھی پڑھی لکھی ہے لڑکی باہر سے پڑھی لکھ کے آئی لیکن جب سے یہ سانسد بنا ہے اس کا جو ہے نا بلکل پبلک سے کوئی جڑاؤ دیکھنے کو ملا ہی نہیں بلکل ہوئی اس نے بی جے پی نے اس کو ٹکٹ دے گئے بہت بڑی گلتی کری ہے اور مجھے امید ہے کہ معاملہ کڑ بڑھ ہوگا اسے میں سب کوئی لگتا تھا گجرات جو ہے گجرات موڈل بہت اچھی چیز ہے ایک ہوا تھی سب کوئی لگنا تھا ہاں بھئی یہ اچھا دیو ہے یہ بدلے گا تو اس لیے سب نے بہت انہیں کوئی جنرل پبلک کو یہ ٹھیک سائد پریورتن آئے گا سی سی اے میں آپ کا سواگت ہے ہم ابھی کیرانہ لوگ صبح کی حسنپور لوہاری گاؤں میں ہیں مکھے روپ سے ابھی ہم یہاں سینی سماج کے بیچ میں ہیں یہاں پر دو مکھے روپ سے تین ویسے کینڈیڈیٹ جن پر کافی چرچہ ہو رہی ہے مکھے روپ سے دو پر ہی زیادہ چرچہ فیلال ہو رہی ہے ایک ہے بیجے پی سے جو سانسد رہ بھی چکے ہیں اور اس بار پھر سے ان کو بیجے پی سے ٹکٹ ملا ہے پردیب چودری دوسری طرف سپا سے اکرا حسن اور وہیں اور بسپا نے بھی اپنے امیدوار شریپال رانا کی گھوشنا کری ہے جیسے میں نے کہا زیادہ بادچیت اور زیادہ چرچہ فیلال بھاجپا اور سپا کے ہی امیدواروں پر ہے آہ ویسے سنا آتے آتے سمی کرن بدل بھی سکتے ہیں لیکن فیلال انہی دونوں کے بیچ میں ہی زیادہ ٹکر نظر آ رہی ہے لوگوں کے بیچ ہم حسن پور لوہاری گاؤں کے سینی سماج کے بیچ میں ہے ذرا ان سے یہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں چوبیس کا کیا محول بن رہا ہے جی بھائی صاحب آپ سے شروع کریں آپ کا نام صاحب میرا نام سنجے سینی سنجے جی آپ حسن پور لوہاری سے ہی ہیں جی جی کہاں کیا کرتے ہیں اپنا تو بیجنیس ہے اپنا لیکن اپنے جینک گاؤں کی راجنیتی بھی دیکھتے ہیں گاؤں کی راجنیتی بھی دیکھتے ہیں چلیے میں بزنس کس چیز کا ہے بزنس تو پروپرٹی کا کام ہے پروپرٹی کا کام ہے ٹھیک ہے میں دو اس طرح پر آپ سے سوال کروں گا ایک کیونکہ آپ گاؤں کی راجنیتی بھی دیکھتے ہیں دوسرا کیونکہ آپ بزنس مین بھی ہیں اور پراپٹی کا کام کرتے ہیں گاؤں کی راجنیتی دیکھتے ہیں تو راجنیت ایک سوال تو پوچھو گا ہی پوچھوں گا کہ بھئی کدھر آپ لوگ کا ووٹ جا رہا ہے عام طور پر یہ رائے بنتی ہے لوگوں کی جو سمجھداری ہیں کہرانا لوگ سبب میں یا پشچم یوپی میں عام طور پر پچھلے دس سالوں میں بنی ہے کیونکہ سینی سماج تو ایک طرف بھاچپا پر جاتا ہے دوسرا بزنس کے لئے یہ پچھلے دس سال آپ کے لئے کیسے رہے ہیں ریال اسٹیٹ پراپٹی کا کر رہے ہیں اس پر تو بہت چرچہ رہتی ہے تو اس سوال پر پہلے بات میں پہلے اس سوال کا جواب دیں دیکھو اگر بزنس کی بات کر رہے ہیں ریال اسٹیٹ کی تو ٹھیک ہی ہے تو کام میں تو کوئی سمجھا ہے نہیں ٹھیک ہے باقی بات ہی ہے جیسا چل رہا ہے معاملہ آج کی ڈیٹ میں تو چناؤں کا ہی چل رہا تو ہمارے یہاں تو جو کنڈیڈیٹ جو آئے نا کنڈیڈیٹ کا بہت بیروت ہے جو بیجے پی سے آیا جو سانسد رہے بھی ہیں پانچ سال کیوں ناراضگی ہے ناراضگی ہے کارن تو یہ ہی ہے وہ کئی چھیتر میں آیا نہیں گیا نہیں کوئی بکاس کاری ہے اس کے نام سے کوئی دیکھنے کو ملا نہیں ادھر چھیتر میں تو اس سے آپ سمجھو پھر تو بیروت تو ہونا ہی ہے لیکن یہ ہم گاؤں گاؤں جا رہے ہیں اور یہ کئی جگہ سننے کو مل رہا ہے پردیب جی سے جو ایک ناراضگی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے نہیں ہمارے بیچ میں ایسا کیوں ہے مطلب کیا پہلے کے سانسد اس کے مقابلے مطلب یہاں پر پہلے بابو حکم سنگھ رہے ہیں منور حسن رہے ہیں اب ان کی بیٹی ہی لڑ رہی ہیں سپا سے کیا یہ لوگ زیادہ ایکٹیو رہے تھے ہاں بلکل اس کے مقابلے سبھی لوگ ایکٹیو رہے اس سے پہلے جتنے سانسد رہے سبھی کا بلکل ٹھیک رہا سب نے کام بھی دیا اور سبھی لوگ آئے بھی گئے بھی سبھی ٹھیک رہا بلکل لیکن جب سے یہ سانسد بنا اس کا جو ہے نا بلکل پبلک سے کوئی جڑاؤ دیکھنے کو ملا ہی نہیں بلکل ہوئی تو کیا سوچ رہے ہیں آپ پھر مطلب چناوی روپ سے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں دیکھو ایک تو بلکل صدہ صدہ سا جو محسوس ہو رہا بلکل چناو میں اتصا نہیں ہے بلکل بھی جی کیونکہ پسندیدہ کنڈیڈیٹ آیا نہیں تو اتصا ہے ہی نہیں ایک تو ہمیں لگ رہا ساید ووٹ پرسنٹیج بہت کم جاگا آج بلکل نشی طور پر جائے گا جی نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کی ووٹ پرسنٹیج کم اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ پردیپ پسند نہیں ہے لیکن اکراہ پر بھی ووٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں کیا وہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے کیونکہ بی جی پی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں لیکن کنڈیڈیٹ پسند کا آیا نہیں تو اس کی وجہ وہ ہی رہے گی وہ پرسنٹیج کم رہے گا جی وہ پرسنٹیج کم رہے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اکراہ کی طرف ہی ووٹ پڑ جائے گا جو لوگ پردیپ سے پردیپ جی سے جو ناراض ہیں جو سدھا سدھا ناراض ہے وہ تو بلکل چلا جائے گا جی لیکن ملحب جو بی جی پی کو ووٹ دینا تو چارا لیکن کیا ہے کنڈیڈیٹ پسند کا نہیں تو اس ویسے وہ گھر سے باہر نگلنا ہی نہیں مجھے ایسا نگرہا صاحب آپ سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہوا نریش جی بتائیے آپ کیا کرتے ہیں ویسے ویسے کھیتی کرتا ہوں دی ویسے پیال میں پانس سال جو ہے چیئرمن بیرار حسن پل واری سے سمیتی کو تو آپ چیئرمن بھی رہے سمیتی کے یہاں پر اور کھیتی بھی کرتے ہیں میں دونوں سطر سے ان سے جیسے پوچھا آپ سے بھی پوچھوں گا آپ کسان بھی ہیں دس سال کسانوں کے لیے کیسے رہے کسانوں کے لیے تو بڑیا کرے دیا یوگی موڈی کا تو کوئی بیر نہیں ہے ابھی باقی پردیپ چودری کا تنا بھی روز ہے ہم اس کے دورے کچھ کام لے گیا تو مہارا کام نہیں ہویا چلی میں کسانوں کے سوال پر بعد میں آوں گا لیکن اس کا مجھے بتائیے کیوں آپ لوگ پردیپ سے اتنا آپ لوگ جو نراز ہیں پردیپ چودری جی سے کیا لگ رہا ہے آپ کو پردیپ چودری سے کوئی نہ تو ہماری کوئی سنوائی ہے ہماری کوئی پہچان ہے سینی بیرادری سینی بیرادری لگے ہوئی باج پاکی ساتھ ہے باقی یوگی بودیوں ابھی روز نہیں پردیپ کو ہمیں بورٹ دینی نہیں بھی کہے چاہیے ہم بورٹ کر رہے ہیں جا نہ جا میں مجھے یہ بتائیے آپ دس سال سے آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے آپ کے لیکن آپ کی اپنی دکھ تکلیف لے کر ان کے پاس گئے تھے میں تین پیری ان کے پاس گیا اپنا کام لے گا سمجھتا ہے بھائی ایک سمیتھی کا پروستاؤ تھا وہ ڈی ام سے پھون کروانا تھا میں تین پیری اس کے پاس گیا اس نے کہا میری ڈی ام سے بات ہوگی جا کے جاؤ کہا دیو میرا پھون کر دیا میں نے تو وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوئی میری تین پیری میں گیا چوستی پیری میں نے کہا مگا جو پھون کر دیتے سوال تو آپ جانتے ہی ہیں جواب آپ دیجئے اگر ہمارے گاؤں میں آپ پردیپ کو کھڑا کر دو دس آدمیوں سے یہ نہیں کہہ سکتے کیا پردیپ ہے پہچانتا ہے اور چھتر میں بھی اسے کوئی اتنا نہیں جانتا بتاؤ اسے بوٹ کیسے دے دیں گے جب اس نے یہاں آکہ ہی نہیں جھانکا تو وہ تو اس نے بی جے پی نے اس کو ٹکٹ دے گیا بہت بڑی گلتی کری ہے اور مجھے امید ہے کہ معاملہ کڑ بڑ ہوگا برشپال جی آپ کرتے گئے کسانی کسان ہے آپ بھی انہی کی طرح خوش ہے سرکار سے کسان ہونے کے ناتے دیکھو سرکار تو ٹھیک ٹھاکسی ہے بھائی کچھ کام اچھے بھی ہوئے کچھ گلت بھی ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی جو ہے یہ ہماری پسند کا چھتر میں اس کو کوئی پسند ہی نہیں کر رہا بات یہ ہے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو امیدوار بلکل پسند نہیں ہے سرکار پر آپ کی ملی جلی ایک رائے ہے لیکن اگر آپ کو امیدوار پسند نہیں ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ ان کی طرح نوٹا پر جانے کی سوچ رہے ہیں گھر میں بیٹھنے کی سوچ رہے ہیں یا اکرہ پر جائیں گے یا بسپا بھی ایک دے رہے ہیں انہوں نے بھی ایک امیدوار دیا ہے بات دیکھو جی وہ تو ٹائم بتاو گا ابھی من نہیں بنا ابھی من نہیں بنا نمشکار صاحب جی آپ کا نام میرا نام ششیل کمار ششیل جی بات چی تو آپ نے سن لیا ہے میں سوال اپنا پھر سے نہیں دو رہا ہوں گا آپ بتائیے کیا لگ رہا ہے چوبیس کے چونام میں چوبیس کے چونام میں دراصل بہت بھاری پروبلمس ہیں لوگوں کے سامنے سب سے پہلے یہ یوتھ پیڈی ہے ہمارا جو یوک ہے وہ جتنے دن ہوگے سرکار کو چلتے چلتے آج تک روجگاروں کے نام پہ ان کے ساتھ دھوکہ دڑیسی ہے مودی جی نے کہا تھا کہ دو کروڑ نوکریہ دوں گا نوکریہ تو دو کروڑ دو کروڑ سا ہے دو کروڑ سا ہے دو کروڑ سا ہے ایسا سسٹم بنایا میں ہوگا ابھی دکھو اس برنے dłی achoب د دس سال میں نے دکھو ہے کوئی سرکسہ ہے اور کوئی سرکسہaliśmy کی ساتھ ہے کیا اوگ ان کا پچا ہوگا اور کوئی بھی سعجا اوگں بچے جوہ جوہو پیپریک دکھا رہے ہیں اس کی کوئر سرکسہ ہے پیپریکگ کی بات کر رہے ہیں banker وہ کوئی سرکسہ ہے بلکہ بچے ubice کین ہوئی تھی تین سال تک بھرتے ہیں بچے بیچارے ان کی عمر نکل گی مہارے سام خروپے کی طرح مہارے سامنا آگے بیچارے ہلین چلا ہوں گے دوسرے کرسی اکشیتر میں اب خاد بیج کا دیکھ لو خاد کا کٹتا پہلے پنتہالیس کلو کلک چالیس کر دیا پچاس سے پنتہالیس سیف چالیس کین کی پینسن کی بار نو کروڑ پینسن چال ہوئی تھی جب چال ہوئی تھی آج تین ساڑھ تین کروڑ پہ بڑھری گھٹری اگر آکڑوں کا ہی کھیل ہے یوت کے اندر دیکھو سنو پارٹی بیس پہ کوئی کسی پہ چناؤں بی جے پی بی جے پی پی دائے گا جو کسی اور کسی اور پی دائے گا پرانتو یوت کسی کو نیتے نگا یوت اتنا پریشان ہے وہ کہنا میرا تو ابھیش ہے اس کا تو تین لوگ وڑا کا تو وہ اس کی عمر چلے گئے جو بچے پیپر دیکھا میں وہی لکھی جو جا وہی لکھی جو جا کہاں گئی سرکسہ تو سوشیل جی مجھے ایک چیز بتائیے پھر چناؤں آنے والا ہے بے روزگاری کی آپ نے بات کری کسانوں کی حالات کی بات کری اور ساتھ میں آپ نے خاص کر کے پیپر لیک ایک بہت بڑا سوال ہے بہت سارے بچوں کا مطلب کہیں نہ کہیں ایک سال کے لئے بھوشے ہی رک جاتا ہے کوئی راستے ہیں نا تو ابھی چناؤں آ رہا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں میں اس لئے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک جو بات ہوئی ہے عام طور پر مانا یہ جاتا تھا کہ سہنی سمجھ تو ایک طرفہ بھاچپا جاتا ہے لیکن تھوڑی سی اس بار نرازگی سنائی دے رہی ہے لیکن جو ہمارا تو بوشے ختم ہو لیا میں تو کیول ووٹ گئی نہیں لیکن جو ہمارا یوتھ ہے جو بچے پریشان ہیں جس طرح بچے ہمیں موڑیں گے بچے کہیں گے بچے پریشان ہیں پیپر دیکھا میں میں ایک ہی سکات رکھا ہے پاپا یو بھی گیا یو بھی گیا اور یو بھی گیا اور یو بھی گیا تو جس طرح آج کل کی نیو جنریشن کہیں گے اسی طرح موڑ جا گا آپ سم اس کے طرف نوجوانوں کا رجحان ہو سکتا ہے وہ سکتا ہے وہ سکتا ہے انہیں آسا دکھائی دے سکتا ہے کہ وہ یوتھ ہے یوتھ کی بات سنے گی وہ بھی پڑی لکھی ہے لڑکی باہر سے پڑی لکھی آئی آپ صاحب آپ کا نام کیا ہے میرا نام آریش آریش جی کیا چوبیس کے چناب میں آپ کا کیا کہنا ہے سرکار کے بارے میں اور جو میدوار کے بارے میں ساتھ خاص طور پر کہنا ہے کیونکہ ہم کھیتی کرتے ہیں کھیتی سے جوڑے ہیں یہ جو گرین ایکسپریس وے بن رہا ہے تو اس میں گر راستوں کی سمسیہ بہت زیادہ رہی اور ہمارا جو آپ کو انڈر پاس ملا لیکن وہ انڈر پاس جو ہے وہ جو سرپیس لیویل ہے اس سے چار فٹ نیچے کر دیا اور پھر وہ جو اس کی ہائٹ جو تھی اس میں پروپرلی اس کی ہائٹ نہیں تھی ایم پی صاحب کے پاس بھی گئے ایم پی صاحب نے کہہ دیا میرا کوئی کنسرن ہون نہیں پا رہا تو پڑوس کے جو ایم پی ہیں ہمارے مزفرنہ جی لے گے سنجیوبالان جی ہم ان کے پاس گئے انہوں نے ترنت اس پیکشن لیا انہوں پی گو چٹھی لکھی فون کیا وہ الگ بات ہے ان کے اس پر کارے والی پھر ہم نے دوبارے گا انہوں نے دوبارے بھی کہا لیکن ہمارے ایم پی صاحب نے تو بلکل جبکی یہاں دس بارے دن لوگ دھرنے پہ بیٹھے رہے بھوگڑ دال بھی گری ای ڈی ایم بی آئے ایس ڈی ایم بی آئے لیکن ہمارے ایم پی صاحب نے کوئی ایکٹیو نہیں ہے مطلب انہوں نے کوئی نوٹیشن ایلیا ہے جیسے آپ انہیں گاؤں میں انٹر کیا ہوگا ہمارے گا� ایم پی صاحب کو دیکھنے چاہے ہیں جب ہی سمچار پتروں میں بھی آ رہی ہیں بہت بارشوں میں تو یہاں پر ڈنگو گے رہے ہیں دوکانوں میں پانی کر جاں لیکن ہمارے ایم پی صاحب نے کوئی نوٹلی نہیں آپ اپنے ایم پی سے خوش نہیں ہیں سرکار پر آپ کی کیا رہا ہے سرکار سرکار کا کام بلکل عوست والا ہے سرکار کا جوہدہ بہت اچھا کام نہیں ہے بلکل بہت اچھا کام نہیں ہے سرکار کام اوسط ہے اور کسانوں کے لئے تو سرکار کو کہنے کے ہے سرکار کا کسانوں کے پرتی نیتی یہ ہے انسٹوشنلی انکیسی کی نہیں بلکہ سب سرکار کو انسٹوشنلی یہ ہے کہ کھیتیوں کیسے ختم کریا اور ختم کر کے اسے کیسے کو Arenٹ کے حوالے کی جائے مجھے یہ بتائیے آپ کے نظر پر اننیس میں آپ کا ووٹ کہا گیا تھا کہتی کے جوال میں لبا اننیس میں ووٹ کہا گیا تھا انیس میں میں تھا نہیں وہ اس ووٹنگ والے دن انیس میں ووٹن ڈال پایا تھا ویسے کہاں کرنا چاہ رہے تھے اگر میں پوچھ رہا ہوں وہ تو ایک بہت سیکریٹ بات ہے شاو بیس کا ووٹ بھی سیکریٹ ہے یا اس پر وہ کھولے گا پردیف چوزری کو بلکل نہیں آ رہا نہیں جا رہا بلکل صحیح اور وہ پھر کیا آپ نوٹا جا رہے ہیں اکرا پر جانے ہیں نوٹا نہیں آئیں گے نوٹا بلکل اچھیتنی ہے نوٹا بلکل اچھیتنی ہے نوٹا اچھیتنی ہے نوٹا پہ ووٹ ڈالے جانا ہے نوٹا پہ دبانا چاہیے ووٹ دیں گے وہ کسی کو بھی دو ہم اپنے پرتنیتی کو ضرور بدلیں گے اچھا پرتنیتی چونیں گے ایسا پرتنیتی جو شکریہ ہو ہماری پہنچمہ ہو کم سے ہم آجا پرتیب جی نے تو اچھا بس مودی جی کے نام سے جیت جائیں گے پہلے بھی جیت گئے تھے یہ صحیح کا مطلب ہے جی صاحب آپ کا نام جی میرے نام رادشام جی جی تو کیا لگ رہا تو نام میں اس بار آپ تو دیکھ لو آپ اس تھی سنی رہے آپ سب سے ویروت جبردست ہے جی بی جی بھی سے ناراج نہیں ہے ناراج ہے پردیب جی سے آپ نے آپ آئے نکل کے ہمارے گاؤں کی اس تھی دیکھ لو آپ دیکھو ماری شیطر مگر کہیں بھی کوئی سڑک گیا کچھ بھی بنایا کچھ نہیں ہمارے ایسے کلو میٹر کے دائرے میں کوئی پتھر ہوتا لگا کوئی پتھر ہوتا لگا تو بتاؤ انہی پہلے بی جی پہ ہمارے منتری جیتے ہیں انہوں نے بہترہ کام کیا سوریس لانہ یہ بات نہیں ہے اچھا کام کیا ہے کام اچھے کرے کام کیا کام بھی کیا ہے جی تاؤ آپ اس ہی گاؤں سے ہی ہیں کام کیا ہے جی تاؤں بتائیے آپ نے کئی سرکارے دیکھی ہیں کئی یہاں پر سانسد دیکھے ہیں اس سانسد سے آپ بھی ناراض ہیں آپ کو لگ رہے بڑیا سانسد تھے سانسد کچھ کرائی نہیں پہلے بھی رہے ہاں ہرپال سنگھ پوار انہوں نے بھی کدی سکل نہیں دکھائی دو بار رہے پہلے ہرپال سنگھ پوار جی تھی دو بار رہے انہوں نے بھی سکل نہیں دکھائی ووٹ دے دی تھی اب میں رکھا لگے تو بھائی اس کے بھی پتا جی ہیں ایسا لگ رہا پردیب کہہ رہے ہیں آپ ان کے پتا جی ہیں مجھے ایک چیز بتائیے سینی سماعت سے آپ لوگ سب ایک طرفہ کچھ حد تک بی جے پی کو ووٹ جاتی تھی ایک طرفہ سو پرسنٹ تو کسی بھی سماج کی نہیں ہوتی لیکن کافی حد تک چلیے سو پرسنٹ سو پرسنٹ سو پرسنٹ سو پرسنٹ سوریش رانہ کو ویلائی کی کافی جو ہیں ووٹ دیں لوگ باب سوریش رانہ جی نے ہمارے لئے پھر بھی ایک مسئلہ میں تو کچھ کرا ہی نہیں چلو 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 پھر بھی انہوں نے کچھ تو کیا بہت کچھ کیا بہت کچھ کیا جو بھی کرا جاں تک کم تک ہم مرنے جینے میں بھی آنے ہیں مطلب سک دکھ میں اس کم سے کم ساتھ ایکٹیف تھے کام نہیں بھی ہو امید یہ ہے کہ نیتا کم سے کم باقی چیزوں میں ساتھ کھڑا رہے چاہے وہ کام ہوا نہیں با انہوں نے کوشش کری جیسے آپ بھی بتا رہے تھے کہ سنجیب آلیا نے کوشش کری ہو نہیں پایا لیکن کوشش کری میں یہ سینی سماج کے بارے میں اس لئے بھی پوچھ رہا تھا کیونکہ لگ بھگ ایک طرفہ ووٹ تو رہی ہے لیکن نکوڑ سے دھرم پال سینی کو اگر دھرم سنگھ سینی جی کو چھوڑ دیں اگر تو اس طریقے سے کوئی بڑے سینی نترتو بھی بھاجپا میں نظر نہیں آیا وہ بھی بھاجپا چھوڑ چکے ہیں آپ لوگ کو کیا تھوڑا سا اس میں میں اپنا سوال ایک بار بس یہی پوچھ رہا ہوں کیا آپ لوگ ناراضگی یا تھگا ہوا بھی محسوس کرتے ہیں کہ ووٹ تو جا رہا ہے لیکن ہمارا کوئی پرتیاشی دے نہیں رہے کیونکہ آپ لوگ کی جنسنگ کیا بہت ہے اس سیٹ پر بہت ہے بہت ہے بہت ہے دھرم سنگھ جی کو جو الیکشن دھرم سنگھی ہارے ہیں اس میں بوجھر سماج کا بہت جبردست انہوں نے انہیں ہرانے کے لئے بھرپور کوشش بھی کری اور اس کے بعد چلو وہ ہار کے لیکن انہوں کے لئے بہت ڈیروگیٹری ورڈس کے ہارنے کے باوجود بھی تو اس وے اسے بھی لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت ہے سارو جی کے لئے انہوں نے بہت ڈیروگیٹری ورڈس کے لئے بہت ہے سینی سماج کے لئے سینی سماج کے لئے سینی سماج کے لئے اس بات کا بہت سمجھتے ہیں یوٹ اس بات کو بہت سمجھ رہا بہت سمجھ رہا بہت ہے آپ ہمارے پتنیزیت ہو کسی کام کے لئے سمجھتے ہیں اپنے منسٹر کو کسی کو پکڑ کے بردستی بھی چلو گا ہے ہمارے بات تو ہو شاید یہی وجہ رہے ہو کہ پردید جی نے ہماری بات بھی نہیں سنی انہوں نے سوچا ہوا ہے بوڑ تو دے ہیں بتائیے راج کمار صاحب آپ بتائیے کیا لگ رہا ہے پراجا پتیس حماد سے تو اس بار بسپا نے امیدوار بھی پہلی بار دیا ہے ادھر مظفر نگر میں ہمارے آن تو نہیں ملا لیکن کیسی رہی ہے سرکار آپ کے لئے دس سال آپ کرتے کیا ہیں مزدوری کریں یہ دس سال سرکار مزدوروں کے لئے کیسی رہی ہے آپ خوش ہیں کیوں خوش ہیں کس بات سے خوش ہیں سار طرح سے خوش ہیں بجی سے خوش نہیں ہے پردیب سے خوش نہیں ہے بوجھ تو دیں گے بھاٹ پک ہم بلکل پک رہے ہیں ہم بلکل پک رہے ہیں ہم بلکل پک رہے ہیں لیکن اس سے خوش نہیں ہے والی بوٹ کو کنڈم کر سکے ہیں جا نہیں سکتے کہ رہنا نوٹا پر بھی جا سکتے ہو یا نہیں جائے وہ پھول پری ہم بلکل پک رہے ہیں اتنی مطلب میں جاننا چاہ رہا لیکن کیونکہ آپ مزدوری کر رہے ہیں مہنگائی بھی بہت بڑی ہے پچھلے سالوں میں مہنگائی تو آتیز آتی کے انہیں کتنی رہے ہیں کتنی چلی گئی یہ تو مہنگائی بڑھے گی سو روپے بڑھیں گا ہوں گا اس میں بڑھ دیں گا مجدوری میں کیا ہوگا چلو تو آپ مطلب خوش ہیں آپ کے لئے بلکل خوش ہیں جی لیکن آپ ووٹ کریں گے بھاج پا سے لیکن آپ کو لگ رہا ہے اس بار پچھلی بار لگ بھگ نبے ہزار ووٹوں سے پردیب جیتے تھے اس بار آپ کو لگ رہا ہے جیت پائیں گے نبا ازار نہیں آرے گا نہیں نہیں آرنے کے نہیں نہیں آرنے کے نہیں ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے جیت رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں نبے ہزار سے بھی زیادہ سے ہارے گا نبے ہزار سے بھی زیادہ سے ہارے گا ٹھیک ہے مطلب آپ لوگ کو نہیں لگ رہا ہے سینی سماج اسی پرسنٹ خلاف جاگا اسی پرسنٹ اچھا آپ ایک چیز بتائیے موڈی جی مجھ کا ایک چیز بتائیے موڈی جی مارے بار چیز موڈی جی استعمال کیے تھے دھرم سنگھ جی کے لئے کئی نہ کئی شاید تھوڑے آپ کو لگا کہ کاسٹیسٹ قسم کی بھی جاتی وادی بھی اس میں ایک بھاونہ تھی اس شبدوں میں میں اس لئے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ مہدی جی بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی پچھڑے ورک سے ہیں OBC ہیں اور ان کو اس سماج کی چنتہ ہے کیا آپ لوگ پچھڑے سماج سے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ OBC سے ہیں سینی سماج ایک بہت بڑی سنکھیا میں یہاں پر سینی سماج ہے پشچمی اوپی میں کیا OBC سماج کے لئے پچھڑے ورگوں کے لئے ان دس سالوں میں خاص کر کی کیونکہ پرائیوٹائزیشن بھی ہو رہا ہے آر اکشن کے سوالوں پر بھی بڑے کٹھن سوال سامنے آ رہے ہیں کیا پچھڑے ورگوں کے لئے یہ سرکار پچھلے دس سالوں میں کیسی رہی ہے یہ سرکار پچھڑے ورگوں ایگنور کرتی ہے بے شک مہدی جی پچھڑے سا ہوں اس میں کوئی دور ہے لیکن یہ پچھڑے ورگ کو بلکل اگنور یہ بیچ کا کومن بنا دیا کومن کر کے لوگ کرکا پچھڑے کے لئے خاص روج کا حرصہ ہر چیز سے منچت ہے خرچے اس کے ہائی قوالیٹی کے آمدینی اس کی لوگ قوالیٹی کے اس لئے پچھڑے کے لئے کچھ بھی نہیں اس کے لئے تو نل ہے آر اکشن کا لاب کچھ بڑا ہے یا گھٹا ہے اندس گھٹی رہا ہر جہاں گھٹ رہا آپ ہر انسٹیٹوشن میں دیکھو ابھی بھی پیچھے یونیویسٹیوں میں انسٹیٹوشن میں انہوں نے جیرو نوڈ ایک سبد پریوگ کیا انہوں نے اپنے اس میں نوڈ کیپیبل مطلب اگر نہیں رکھا تو وہاں لکھ دیا نوڈ کیپیبل اس سے کر کے پچھڑے ایک طرف اور یہ جو دس پرتیشت آر اکشن جو اپرکاسٹ کے لئے مطلب ایوییویس کے لئے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ان کے لئے جو لیمٹ رکھے گئی ہیں دس لاکھ روپے کی لیمٹ رکھی گئی ان کے لئے جبکی جو بیکورد کلاسیز ہیں ان کے لئے ایسا کیسے ہو سکے گی جو بیکورد کلاس کا آدمی ہے وہ تو دو لاکھ روپے کمارا تو وہ تو گریب نہیں ہے اور جو دس لاکھ روپے کمارا وہ گریب ہے دوسری بات یہ ہے بیکپورڈ کلاسیز میں بھی جو مارشل ریسیز ہیں جیسے جات ہے گوزر ہے اور یادو ہیں وہ تو مارشل ریس ہیں انہیں اتنی ارکشنڈ کی انہیں اتنی موسٹ بیکپورڈ کلاسیز کچھے ہوئے پال ہیں تو آپ کی اچاریاں کی یو پی میں بیہار کی طرز پر ایک ایم بی سی یا ای بی سی کا ایک الگ کیٹیگری بنے جو موسٹ بیکپورڈ کلاسیز میں دس سالوں میں یہ بھی بتائے سرکاری سکول سرکاری کیونکہ ایک طریقے سے تو یہ سب تو ہمارے پبلک ڈسکورس کا یا پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ ہوتا نہیں تھا پچھلے کچھ سالوں میں دلی میں ایک قسم کی راجنیت شروع ہوئی جس کی وجہ سے اب وہ کتنے صدرے نہیں صدرے اس پر تو بیواد ہمیشہ چلتا رہے گا لیکن کہیں سے کہیں پبلک ڈسکورس میں کم سے کم یہ باتیں آئیں شکشاہ سواست اس طرح کی تو اس سطر پر پچھلے دس سالوں میں سرکاری سکول سرکاری ہسپتالوں کے کیا استطیعہ بہتر ہوئی ہیں خراب ہوئی ہیں آپ کے حساب سے سرکاری سکولوں کی تو استطیعہ بہتر نہیں بدتر ہیں بلکہ جو بھی میڈیم سے میڈیم نہیں بلکہ لور گریڈ کا بھی کیول وہ بچہ وہاں جاں کیول جو کھچڑی کھانے جاں پڑھنے اور پڑھانے کے نام اگر مہا کا استطر بڑھیا ہوتا تو مہا کے جو ٹیچرز ہیں ان کے بچے بہار نہیں پڑھتے ہیں چھوٹی سی بات ہے بس ایک ہی بات دیکھ لو اگر سرکاری سکول کا استطر بڑھیا ہوتا تو سرکاری سکول کے پچھانو پرسنٹ بچے ان ٹیچروں کے بہار پڑھتے ہیں استطر بہتر ہو تو ان کے بچے وہیں پڑھتے ہیں سیدھی سی بات ہے انہوں نے سسٹم منا لیا نا پہلے ہنڈی میڈیم سے پڑھے گئے ایک پرانی پیڑی نائنٹین فورٹی سیمین کے بات ہنڈی میڈیم سے پڑھے گئی اچھی تھے جو ملب دون کولی سے پڑھ گئے وہ تو بہت کم تھے اس کے بعد کیا وہ جو ریس میں آگے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ بیکٹ کلاس والے یا آم آدمی ہمارے ساتھ آئے گا چاہے وہ سوڑن کا بھی ہو سوڑن آدمی چاہے گریب سوڑن بھی ہو انہوں نے چاہتے نہیں وہ انہوں نے ایک نیا سسٹم بنائے لیا انہوں نے سی بیسی بورڈ کر دیا اگزام جو نوکریوں میں جو اگزام آرہے وہ پیٹرن جو تھا وہ سی بیسی بورڈ کا آگیا پھر جب آم آدمی نے سوچا پڑھا ہی ضروری ہے تو انہوں نے اپنی سب پیٹ پٹی کٹ کے انہوں نے کہا سی بیسی بورڈ ہے بھیجو تو انہوں نے اپنے لیا آئی سی بورڈ کر لیا جب ملکہ نمبرہ انٹرنیشنل بورڈ کے بھی کھل گئے آپ کو وہ اس دوڑ میں دوڑنے نہیں دینا چاہتے آپ کو میں سماج میں اپنے برابر کھڑا ہونا نہیں دینا چاہتے تو کیا یہ سرکار جو کئی لوگ کسان اندولن جو ہوتے ہیں باقی اندولن بھی جو ہوتے ہیں یہ اکثر ایک الزام لگاتے ہیں کہ یہ سرکار ادیوک پتیوں کی سرکار نہیں میں اس بات کر رہا ہوں یہ والی سرکار نہیں پہلے بھی سرکار ہے جب سے درسی مہراؤں کی سرکار آئی تھی جب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لبرلائزیشن ہوا ہے جب سے لبرلائزیشن ہوا ساری گورنمنٹس ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بی جے پی سرکار آیا ہے کانگریس سرکار نہیں جو انٹرنیشنل جو پولیسی یہ ہے جو ڈبلو ٹیو جو کہہ رہا یا جو ملٹی نیشنل کوپوریشنز جو چاہ رہے ہر سرکاریں ان کے ایجنٹے میں کام کرتے ہیں کئی نہ کہیں جب سے بازار کھلا ایک کانوے میں تب سے آپ کئی نہ کھنے کے ہاتھ میں گئے وہ ملٹ بینک کے پیڑ آدمی تھے جو پولیسی ملٹ بینک کے لاتے ہیں وہ یہ لارے ہیں انہوں نے اورے ایک ادام آگاڑا ہے اورے سائے کہ وہ اورے ایک ادام اور آگے بڑھا دیں میں اب اپنا آخری سوال آپ لوگوں سے پوچھوں گا کیونکہ سینی سماج کے آپ سب یہاں پر جو ساتھی بیٹھے ہیں اس بات کی بھی ناراضگی ہے کہ پچھڑے ورگوں کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا حالات گرے ہیں پچھلے دس سالوں میں ایسا کیا ہوا تھا جب لوگ ایک طرفہ بھاچپا گئے تھے مشکل سوال ہے لیکن میں ضرور پوچھوں گا کیونکہ یہاں پر آپ کے گاؤں میں تو نہیں لیکن زیادہ دور نہیں یہاں پر ایک دوزار تیرہ میں بہت بڑا دنگا بھی ہوا تھا اور اس کا اثر صرف ان دس گاؤں تک تو سیمت نہیں رہتا اثر تو بہت آگے تک کیا وہ بھی کچھ کارن رہے ہیں لیکن لوگوں میں یہ تھا کہ پریورتن کی چاہتی کیونکہ وہ دیئے نے یہ کہا تھا کہ دیکھو ورلڈ بینک کالا دھنائے گا ہم کھٹی کو پروفیٹی بل بنا رہے ہیں 15 لاکھ سب کے اکام پر انہوں نے کہا تھا کہ 15 لاکھ مل جائیں گے انہوں نے یہ کہا تھا سب کے ہاتھ میں آئیں گے یہ شب دنوں نے نہیں کہا تھا سب کے ہاتھ میں یوں ہی آ جائیں گے یہ بہت سکتے ہیں چلو بات ہو باتوں میں کہا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا بریششار مکت ہونا چاہیے کسان کی حالت بہت خراب ہے یہ سب چیز جو انہوں نے کہی تھی آدھار کارڈ کا بھی انہوں نے بہت سکت ورود گراتا ملکہ جو پولیسیز آدھار کارڈ کا انہوں نے بھی انہوں نے بھی سب کو یہ تھا کہ بھئی یہ بلکل ٹھیک ہے اور اسے میں سب کو لگتا تھا گجرات جو ہے گجرات موڑل بہت اچھی چیز ہے اندر تو جا کسی نے دیکھا ماں کیا حال ہے تو ایک ہوا تھی سب کو یہ لگ رہا تھا ہاں بھئی یہ اچھا دنیا ہے یہ بدلے گا تو اس لیے سب نے بہت انہیں جنرل پبلک کو یہ ٹھیک سائد پریورتن آئے گا سبدوں کے انسار جیسا انہوں نے سبدوں کے بان پریورتن ہے پرانتو دس سال تک کوئی پریورتن کی پریورتن نہیں سکتا کوئی پریورتن نہیں کیونکہ میں دلی سے بھی ہوں ہمارے تین تین منتری مکھے منتری بھی جیل میں ڈال دیے گئے ہیں اور ابھی بار بار سپریم کورٹ میں ابھی جو سنجے سنگھ کو بیل بھی ملا ہے وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایکچیلی کوئی منی ٹریل کا ثبوت مل نہیں رہا ہے اور ایک طرف آپ جو برشتا چار کی بات کر رہے ہیں تو اشوک چاون ہو یا اشوک شاون ہو یا چھگن بجبال ہو یا بہت سارے ایسے لوگ جن پر کل تک ایڈی سی بی آئی جاری تھی سب سے بڑے اجید پوار برشتا چاری ہوتے تھے بہت بڑے بی جی پی کے ہی شفت تھے لیکن کل بی جی پی میں جاتے ہیں تو ایڈی سی بی آئی کے سارے کیس گر جاتے ہیں کیا صحیح میں آپ کو لگ رہا ہے برشتا چار سے لڑا جائے رہا ہے کیا ہو رہا ہے میں پوچھ رہا ہوں یہ اجید پوار کو بھی تو یہ چور ہی بولتے تھے لیکن آج تو ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے بس وہ ان کے ساتھ آگے کھڑا ہوگا کب کسی نے ماں کے لیے گلتی کرنے کے بعد اسے ماں پر دیا بھائی انسان نے گلتی ہو کانون تو ایسے نہیں چل سکتا کانون کے ساتھ جوڑو ملے گی سبھی کہاں مل رہی ہے سیارے تو کیس ہٹا دی یہ آپ صاحب جازین نے کہا کہ موڈی سرکار سے نراش نہیں ہے وہ پردیپ سے نراز ہیں لیکن یہاں پر لوگوں کے الگ الگ رائے بھی ہے سرکار کے بارے میں بھی ابھی ہم حسنپور لوہاری گاؤں میں ہیں اور یہاں کے ذہنی سماج کے لوگوں سے بات ہوئی بڑی رومانچک چنال لگ رہا ہے اس بار جہاں ایک طرف پچھلی بار لگ بگ اگر آپ دوہزار انیس میں لوگوں کے بیچ میں جاتے تو ایک طرفہ ہوا آندھی آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک موڈی لہر خاص کر کی پلواما اور پالکوٹ سٹرائکس کے بعد ایک لہر ایک توفان موڈی کے پکش میں آپ اس وقت نظر آ رہا تھا اس بار کچھ لوگ ضرور ہیں جو سرکار سے نراش ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سرکار سے خوش ہیں لیکن اپنے لوکل امیدوار سے نراز ہیں اس میں ایک فرق آپ ضرور دیکھیں گے کہ پچھلی بار امیدوار سے لوگ جتنے بھی حتاش تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا کیونکہ ان کا ووڈ سیدھا موڈی کے لیے ہی جا رہا تھا اس بار اس میں بھی آپ تھوڑا سا بدلاو ضرور دیکھ پائیں گے کم سے کم پشچے متر پردیش میں کہ اگر وہ امیدوار سے خوش نہیں ہیں تو صرف موڈی جی کے نام پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بار صرف موڈی جی کے نام پر ووڈ نہیں کریں گے ہیں ایسے بھی آج ہیں جن سے آج تین ساتھی تاؤ سے بھی ملے جنہوں نے کہا کہ ہم امیدوار سے خوش نہیں ہیں لیکن موڈی جی کو ہی بھاجپا کو ہی ہمارا ووڈ جائے گا اس میں کچھ تو بدلاو اس بار کچھ حد تک تو نظر آ رہا ہے وہ چناف میں کتنا اثر کرے گا ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں چناف کے نتیجوں پر کتنا اثر کرے گا وہ بھی ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں حسن پور لوہاری کے نوازیوں سے ہمارا بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمارے لئے بہت سمیں نکالا سی سی اے کے ساتھ آپ لوگ جڑے رہیں اتر پردیش سے خبریں آپ تک آتی رہیں گے دنیا واد